ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ آپ کے اپنے سرجی آپ کے اپنے چینل سرجی کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کیسے ہم اپنے موبائل فون میں یا انڈرائیڈ فون میں مائکرو سافٹ کے اندر ایک نیو پیج یا ایک بلینک پیج ایڈ کر سکتے ہیں How to add a new page or a blank page in Microsoft Word on Android phone جیسے ہی آپ کوئی ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں اپنے موبائل فون میں تو آپ کو view کچھ اس طرح نظر آتا ہے جس میں pages کا اندازہ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کے لیے آپ نے کلک کرنا ہے اس option پہ جیسے ہی آپ اس option پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو pages دکھائے گا یعنی pages view آ جائے گا print layout آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ start میں page insert کرنا چاہتے ہیں تو اپنا precursor start میں ہی رہنے دیں جیسے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے precursor جو ہے وہ بالکل ہمارا start میں ہے اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے اس arrow پہ جیسے ہی آپ اس arrow پہ کلک کریں گے ایک list open ہو جائے گی اس list میں آپ کے پاس option ہوگا home اس home پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد جو list open ہوگی اس list میں آپ نے کلک کرنا ہے insert پہ insert پہ کلک کریں گے ایک اور list آ جائے گی اس list میں آپ کو option نظر آئے گا blank page اس blank page پہ آپ نے کلک کر دینا ہے دیکھیں page جو insert ہوا وہ بالکل ہمارے جو document ہے اس کے start میں page insert ہوا ہم اس کو undo کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں end میں کیسے insert کریں گے end میں insert کرنے کے لیے precursor لے جائیں گے end پہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ same اسی طرح سے ہم نے اس arrow پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اسی طرح سے home پہ کلک کریں گے اس کے بعد insert پہ اور ایک blank page پہ کلک کریں گے تو دیکھیں blank page insert ہوا اور وہ بھی so friends امید کرتا ہوں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کیسے ہم اپنے android فون میں microsoft کے اندر ایک new page یا blank page add کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے take care good bye